اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہائپر ہیڈروسس کے بارے میں ہائپر ہیڈروسس کیا ہوتی ہے ہائپر ہیڈروسس کہتے ہیں کہ جب آپ کو بغیر کسی وجہ کے یا کسی وجہ کی کے ہونے سے بہت زیادہ سویٹنگ ہو بہت زیادہ پسین آتا ہو جو سویٹنگ ہے وہ ایک نارمل فنانا ہے ایک نارمل کام ہے جو آپ کے جسم کے فائدے کے لیے بے حد ضروری ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اب میرا مین چینل ہے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ ضرور اس کو فالو کریں اس کو بھی دیکھیں لیکن جب بغیر کسی وجہ کے یا کسی خاص وجہ کی وجہ سے آپ کے وہ سویٹ گلینڈز جن کی تعداد آپ کے جلد کے اوپر آپ کے جسم پہ تیس لاکھ سے زائد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سویٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ پسینہ یا پرسپائریشن شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ہیڈروسز ہائپر ہیڈروسز جو ہے اس کی وجہ کوئی جیسے مثلا کسی کو اگر انگزائیٹی ہو جائے اچانک کسی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے تو وہ بھی بہت زیادہ سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیوں بات کرنا ضروری ہے ہائپر ہیڈروسز کے اس لیے کہ یہ سماجی طور پر لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے لوگ تنگ آتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے بعض کا سمیل جو پیدا ہوتی ہے حالانکہ وہ پسینے کی سمیل نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ بیکٹیریا کی سمیل ہوتی ہے جو آپ کے جسم پہ موجود ہوتے ہیں اور سویٹنگ کی وجہ سے وہ بیکٹیریا مر جاتے ہیں کیونکہ سویٹنگ کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے گلائیکو پروٹین ہوتی ہے تو وہ سمیل ایسی ہوتی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں پھر بعض وقت آپ اگر کوئی اگزیم دے رہے ہیں اور آپ بڑی ٹینشن اور سٹریس میں ہیں تب آپ کو سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے اور بعض وقت اگر آپ کسی محفل میں ہیں کہیں پہ ہیں کئی دوستوں کی گیدرنگ میں ہیں تو لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تو پسینے پسینے آپ ہوئے ہوئے ہیں اور بعض وقت یہ آپ کے خود اعتمادی کی جو کمی ہوتی ہے اس کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے تو اب آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہے تو بہت ضروری ہے اس بارے میں بات کرنا کہ ہائپر ہیڈروسس جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا چیز ہے کیوں ہوتی ہے کیسے اس کی تشریف کرتے ہیں اور کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے بنیادی طور پر جو ہائپر ہیڈروسس یا سویٹنگ کا زیادہ ہونا ایکسیسیب سویٹنگ پسینہ زیادہ آنا یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو اکثر نوجوانوں میں ہوتی ہے جس میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے خاندان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جینز کا پرابلم ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جینز میوٹیشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور اکثر یہ نوجوان ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فوکل ہائپر ہیڈروسس یا عام طور پر یہ سکن کی بیماری کے طور پر بھی مشہور ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی ہتیلیوں پہ پاؤں پہ اسی طرح کے سر پہ اور چہرے پہ کسی اور بغلوں میں آرم پیٹس یا ایکزیلا جسے کہتے ہیں کہیں پہ بھی بہت زیادہ سویٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی بغیر کسی وجہ کے تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فوکل ہائپر یا فوکل یا پرائمری ہائپر ہیڈروسس دوسری جو ٹائپ ہے اسے سیکنڈری یا جنرلائز ہائپر ہیڈروسس کہتے ہیں اور اس کو سیکنڈری بھی کہتے ہیں سیکنڈری اس لیے کہ یہ بعض کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جیسے شوگر ہے یا پارکنسنز کی بیماری ہے تو ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے یا وہ لوگ جو دردوں کی دوائیاں کھاتے ہیں انسیڈز وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں یا وہ کوئی زنگ کا سپلیمنٹ لے لیتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ عام طور پر ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو بنیادی طور پر جو ہائپر ہیڈروسس ہے وہ فوکل ہے اور جنرلائز ہے اور بعض اوقات یہ جو سویٹنگ ہوتی ہے اس کو یہ اچانکہ ٹرگر ہو جائے گی مثلاً کچھ لوگوں میں جب ان کی شگر کام ہوتی ہے یا بلڈ پیشر ان کا کام ہو جاتا ہے تو اچانکہ ان میں سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر شگر کام ہونے کی وجہ سے اسی طرح سے جب کسی کو انگزائیٹی کا ٹیک ہوتا ہے بہت زیادہ ٹیک ہوتا ہے تو تب بھی لوگوں میں سویٹنگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے عام لوگوں کی نسبت اسی طرح سے تھائرائیڈ ہائپر تھائرائیڈزم جب آپ کا یہ گلڑ کا جو گلینڈ ہوتا ہے یہ تھائرائیڈ بہت زیادہ کام کرتا ہے جیسے ہم تھائرو ٹاکسی کوسس کہتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی ویسے تو ہوتی ہے سویٹنگ زیادہ لیکن یہ جو فوکل والے ہوتے ہیں ان کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے یعنی جو پرائمری ہائپر ہیڈروسس ہے ان کے لوگوں کو تھوڑا سا بہانہ بھی مل جائے تو یہ بہت ایکسیسیولی ان کو سویٹنگ ہوتی ہے اب ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو اس کا سپیشلسٹ ہے وہ ڈرماتولوجسٹ ہوتا ہے یعنی سکن سپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی پوری ہسٹری لیں گے آپ کی میڈیکل کی ہسٹری لیں گے آپ کی سائیکالوجیکل ہسٹری لیں گے آپ کی منسٹرول ہسٹری لیں گے آپ کی فیملی ہسٹری لیں گے جو بنیادی کچھ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جیسے پشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے سی بی سی ہوتا ہے یا روٹین کے کوئی بھی جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے اور اس کے بعد وہ خاص قسم کے ٹیسٹ بھی کریں گے آپ کی تشریف کے لیے وہ کون سے ہوتے ہیں جیسے آئیوڈین سٹارچ ٹیسٹ وہ آئیوڈین سٹارچ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم پہ پہلے آئیوڈین لگائی جاتی ہے خاص طور پہ ان ہی حصوں پہ جہاں پہ بہت زیادہ آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چھڑکا جاتا ہے اس کے اوپر سٹارچ کو تو اگر تو آپ کو ایکسیسیف سویٹنگ کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ جو رنگ ہوتا ہے وہ ڈیپ بلو ہو جائے گا یعنی آپ کو یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہے اسی طرح سے ایک پیپر ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ پیپر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مقصود قسم کا ٹیسٹ ہے کہ جس میں ایک مقصود قسم کا جو پیپر ہوتا ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اس پیپر کو اتار کے اس کا وزن کیا جاتا ہے پہلے کے وزن کو اور بعد کے وزن کو آپ کا جو ڈرمٹولوجسٹ ہے وہ ان کا مقابلہ کر کے دیکھتا ہے کہ واقعی آپ کو نارمل سویٹنگ ہوتی ہے یا اکسیسیف سویٹنگ یا ہائپر ہیڈروسس کا مسئلہ ہے تو یہ دو بنیادی ٹیسٹ ہیں جسے آپ کی تشخیص کی جاتی ہے ہائپر ہیڈروسس کی جب ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو اس کے بعد آپ کا ڈرمٹولوجسٹ اس کے علاج تجویز کرتا ہے اور ہائپر ہیڈروسس جو ہے اس کے علاج میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ چینجز لانی ہے جس کو ہم لائف سٹائل چینجز کہتے ہیں وہ لائف سٹائل چینجز کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ شاور کرنا ہے یعنی آپ نہائیں گے زیادہ تاکہ جو سویٹنگ کی وجہ سے آپ کو بیڈ سمیل آتی ہے یا جس جو ہر وقت چیزیں سٹکی رہتی ہیں چپکتی رہتی ہیں تو وہ کام ہوگی زیادہ شاور لینے سے اور ساتھ پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ نے سردیوں کے کپڑے گرمیوں میں نہیں پہنے آپ نے وہ کپڑے پہنے جیسے کارٹن کے جو ہوتے ہیں جس میں سے ہوا گزرتی ہے تو وہ انہیں بریدنگ یا بریدیبل ڈریسز بھی کہتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کا جو سویٹنگ ہے وہ جلدی ڈرائے ہوتی ہے اور اس کا زیادہ دیر تک نیگٹیو ایمپیکٹ آپ کی صحت پہ اور آپ کی جو سماجی روئیوں پہ نہیں پڑتا اگر تو دوستو لائف سٹائل کے سے چھوٹے موٹے جو ہائپر ہیڈروسس کے کیسز ہوتے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہو تو اس صورت میں پھر تین قسم کی دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں ایک تو الومینیم بیسٹ انٹی پرسپائرنٹ ہوتے ہیں پرسپائرشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سویٹنگ کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ وہ دوائی ہوتی ہے جو لگانے والی ہوتی ہے جو الومینیم بیسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کا جو سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں وہ کچھ بند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ سویٹنگ نہیں ہو پاتی اس کے علاوہ کچھ کھانے والی دوائیاں بھی آپ کے ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتے ہیں آپ کو مکمل چیک کرنے کے بعد وہ کھانے والی جو دوائی ہوتی ہے وہ گلائیکو پائرولیٹ یا اکسی بیوٹینین ان کو ہم کہتے ہیں تو وہ دوائیاں کیا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پرسپائرنٹ ہوتے ہیں انٹی پرسپائرنٹ ہوتے ہیں آپ کا جو الومینیم بیسٹ تو ان کو زیادہ کام کرواتے ہیں اور بعض اوقات کیونکہ انگزائٹی اور سٹریس کی وجہ سے سویٹنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کو انٹی ڈیپریسنٹ دی جاتی ہیں بیٹا بلوکر دی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا یہ جو ہائپر ہیڈروسز کا مسئلہ ہے یہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے دوستو اگر یہ چیزیں کام نہ کریں تو پھر ساتھ ساتھ لیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں کلینیکل گریٹ جو کلوٹھ وائپس یعنی یہ وہ وائپس ہوتے ہیں وائپس جیس طرح آپ کو پتا ہے کہ چیز صاف کرنے والے کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو آپ اپنے پاس رکھیں گے اور اگر آپ کو ایکزیلا میں آپ کے بغلوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا کسی بھی خاص جگہ پہ آتا ہے تو آپ وہاں سے وائپ کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو سویٹ گلینڈز ہیں وہ کم سویٹنگ کرتے ہیں کم پسینہ بنتا ہے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ بھی چیز کام نہ کرے تو ایک خاص قسم کا پروسیجر ہوتا ہے جس کو ہم آئون ٹوپ فوریسز کہتے ہیں وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹب ہوتی ہے اس میں ایک ڈیوائس ڈالا جاتا ہے اور وہ ڈیوائس جو ہے کم جو انٹینسٹی کا کرنٹ جو ہے اس میں چھوڑتا ہے آپ دس سے بیس منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں کو یا اپنے پاؤں کو اس میں رکھیں گے اور آہستہ آہستہ یہ جو آپ کے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں وہ پسینہ جو ہوتا ہے یا سویٹنگ جو ہے وہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی ویڈن سے آپ کو فائدہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اور بڑی تھراپیز ہوتی ہیں جیسے بوٹوکس کے انجیکشنز لگواتے ہیں اسی طرح سے مایکرو ویو تھراپی کرواتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو سویٹ گلینڈز ہیں وہ گلینڈز جو پسینہ بناتے ہیں جو سویٹنگ بناتے ہیں تو ان کی تعداد کو کم کیا جائے تو تھوڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے تھوڑا قیمتی یا پیسے زیادہ لگتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہ کام کر جاتا ہے لیکن یہ کوشلی ہوتے ہیں یہ مہنگی ہوتے ہیں کہ اگر اور کوئی چیز کام نہ کر رہی ہو اور آپ سویٹنگ کے آتوں بہت پریشان ہو تو اس صورت میں پھر اس طرح کے پروسیجر ہم کرتے ہیں اور دوستو اگر یہ سب کچھ بھی فیل ہو جائے تو اس کے بعد سرجری کا آپشن بچتا ہے اس کے بعد آپ کے جو آساب ہیں ان کو بھی سرجری کے ذریعے تھوڑا تبدیل کیا جاتا ہے کیونکہ آساب ہی پیغام لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے سویٹنگ بنتی ہے لیکن یہ آخر کے حربے ہیں یہ بالکل آخر میں ہم استعمال کرتے ہیں تو ابتداء میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے ہائپر ہیڈروسیس اس کی ٹائپ کیا ہے اس کا تشریف کیسے کرتے ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو آپ اس بات کو چھپائیں مت آپ شرم میں مت رہیں کہ میں نے ڈاکٹر کو نہیں دکھانا ہے بلکہ اپنے ڈرماتولوجس کے پاس جائیں اور خاص طور پر کسی ایسے ڈرماتولوجس کے پاس جائیں جو بہت قابل ہو کیونکہ اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں عام بندہ ہو سکتا ہے عام ڈاکٹر آپ کو چھوٹی موٹی دوائی دے کے گھر بیج دے لیکن جو لوگ اس چیز کو علاج کرنا جانتے ہیں وہ آپ کا صحیح علاج کریں گے دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل پر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو نیچے ایک شیئر کا آپشن ہے اس کو دبائیں تو کوپی کر لیں اس کے لنک اور شیئر کر دیں کہیں پہ بھی آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لطل آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں